بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اگست برو زمرات ہم بات کریں گے تین اہمیش اس کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی صاحب نے بڑا ایم فیصلہ دیا ہے اور یہ ایک ایسی وقت کی ضرورت تھی کہ جو بڑے بڑے مافیا تھے جو ہائی کورٹ میں اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھے تھے اور جب ان کا دل کرتا تھا وہ اپنے کیسز فکس کروا دیتے تھے اور برانچ میں وہ کرپشن اکربہ پر ہوئی اور وہاں پر ایک پورا ایک ایسا محول بنا ہوا تھا کہ جہاں صرف مافیا کو ہی ریلیف دیا جاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف بڑی کاروائی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی اس کاروائی کے بعد مافیا اس کے لیے اب ہائی کورٹ میں گھسنا بھی مشکل ہو گیا اور اس مافیا میں سب سے بڑا نام شریف مافیا اور ان کے جو خاص طرح کے وکلہ ہیں ان کا ہے اس کی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے آج کشمیر کے دو سال ہو گئے ہیں کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کی گئی ہے بھارت کی طرف سے اس پر وزیراعظم عمران خن کا بڑا ہی اہم پیغام ہے جو پوری دنیا کو ہم نے سنانا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نور مقدم قتل کیس میں جو ملزم ہے اس کے والدین کی درخواست زمانے مسترد ہو گئی ہیں بڑی اہم تفصیلات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آصف زرداری کے خلاف آٹھ عرب مشکوک ٹرانزیکشن کیس کی سماعت ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ مختصر شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آج پانچ اگست ہے اس کی مناسبت سے میں وزیراعظم عمران خان کا پیغام پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہوں گا وزیراعظم عمران خان نے آج اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ یقین اور عظم کے ساتھ لڑتا رہے گا اور کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم ہونے ہوئے آج دو سال ہو گئے ہیں بہارت بین الاقوامی کاوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے دو سال ہم دنیا نے کشمیر میں بھارتی مظالم دیکھے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ناسب تبدیل اور کشمیری عوام کو تباہ کرنا چاہتا ہے جبکہ عالمی سطح پر کشمیریوں کی آواز ہم نے بلند کی ہے اور اب یہ آواز ہر طرف گونج رہی ہے عمران خان نے کہا کہ میں کشمیریوں کی آواز اس وقت تک بلند کرتا رہوں گا جب تک انہیں مستقبل کے فیصلے کا اختیار نہیں مل جاتا ساتھی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی بربریت آر ایس ایس ہندو طوہ نظریہ سے متاثر ہے بھارت اپنی ریاستی دشتگردی سے پورے خطے کا آمن و استحکام تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ آج وزیراعظم عمران خان کا اہم ایک پیغام تھا پانچ اگست کی مناسبت سے اور جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی اور آئین ہندوستان میں جو ترمیم کی گئی تھی بھارت کی طرف سے وہ انتہائی غیر انسانی ہیں اور وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں سارا کچھ ہوا اور اس کی وجہ سے پانچ اگست کو انہوں نے کشمیریوں کے حق پہ ڈاکا تو ڈالا لیکن پچھلے دو سال سے جیسے بھارت تباہ و برباد ہو رہا ہے اس میں کشمیر کی بددواؤں اور آہوں اور جو وہاں پر مظلوموں کا خون ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کسی بھی ناحق کا کسی بھی معصوم کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا دوسری طرف معاملہ ہے آصف زرداری کے خلاف آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور آٹھ عرب مشکوک ٹرانزیکشن کیس ہے اس میں آصف زرداری کے خلاف آج سماعت ہوئی ہے سمننگ پروسس ابھی اس میں چل رہا ہے آصف زرداری پہلے پیش ہو چکے ہیں ان کو ریفرنس کی کاپیاں مل چکی ہیں باقی ملزمان کی جو حاضری ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے اور سمننگ پروسس چل رہا ہے اور جب سارے ملزمان حاضر ہو جائیں گے یا جن ملزمان کے خلاف کاروائی کرنی ہے وہ مکمل ہو جائے گی پھر فرد اجرم آئید ہوگا کیونکہ ابھی جو اہم فرنٹ مین ہے آصف زرداری کا مشتاق مشتاق کے ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے آج عدالت نے مشتاق کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا ہے اور یہ اہم آدمی ہے آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے اور آصف زرداری کے بحاف پر یہ جو ایلیگل ایکٹیوٹیز میں ملوث تھا غیر قانونی ٹرانزیکشن میں اور مشغول ٹرانزیکشن میں ملوث تھا عدالت نے آج ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا ہے نو ستمبر کو عدالت نے تمام ملزمان کو طلب کر لیا ہے کیونکہ جب سمننگ پروسس ہے تو سمننگ پروسس میں جو اینڈ ہے وہ کسی کو اشتہاری ڈیکلیئر کرنا ہے جب کوئی اشتہاری ڈیکلیئر ہو جائے تو اس کی حد تک کیس رک جاتا ہے باقی ملزمان کی حد تک کیس آگے چلتا ہے تو باقی ملزمان جو پیش ہو چکے ہیں جن کا سمننگ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے عدالت نو ستمبر کو ان کے خلاف فردہ جرم آئد کرے گی اور تمام ملزمان کو ان پرسن احتساب عدالت نے طلب کر لیا ہے آٹھ عرب مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں اور یہ جو اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب آہستہ آہستہ زرداری خاندان میں بھی اشتہاری آنا شروع ہو گئے ہیں نواز شریف اور شریف خاندان کے بعد زرداری خاندان اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں اب وہ بھی اشتہاری ہو رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے اشتہاری ہو رہے ہیں کہ جتنے اہم لوگ تھے جتنے وہ لوگ جو وعدہ ماف گواب بن سکتے تھے ایک ایک کو آصف زرداری غائب کروا رہے ہیں اور یہ چیزیں اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں اور یہ عدالتوں میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے دوسری طرف جو نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر اس کے والد زاکر جعفر اور ان کی والدہ اسمت زاکر جعفر کی جو درخواست مانتیں تھی وہ آج ان پر فیصلہ سنانا تھا عدالت نے اور عدالت میں آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد سحیل صاحب انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے دونوں ملزمان کی درخواست زمانتیں خارج کر دی ہیں مسترد کر دی ہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے ملزمان کے وکلہ اور پروسیکیوشن نے درخواست زمانت پر دلائل دیا جس کے دوران مختلف کیسوں اور فیصلوں کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے عدالت نے اپنے فیصلہ میں یہ کہا ہے کہ ملزمان جو ملزم زاکر جعفر ہے جب وقوع ہو رہا ہے جب قتل کیا جا رہا ہے نور مقدم کو بدردی سے قتل کیا جا رہا ہے اس دوران زاکر جعفر مرکزی ملزم زاہر جعفر کے ساتھ رابطے میں تھا زاکر جعفر چاہتا تو وہ روک بھی سکتا تھا وہ چاہتا تو آثورٹیز کو انفام بھی کر سکتا تھا اور پھر یہ وقوع ہونے کے بعد بھی زاکر جعفر خاموش رہا اور اس معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس سارے وقوعے کو کوئی اور رنگ دیتا رہا اور اپنے بیٹے کو بچاتا رہا اور اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے جو زاکر جعفر اور ظاہر جعفر کے فون ڈیٹا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ رابطے میں تھے اور زاکر جعفر انوالو تھا یہ اس سارے کے سارے معاملے میں بچانے والا تھا یہ ساری کے ساری سازش کا حصہ تھا یہ منصوبہ سازی میں ملوث تھا اور اس وجہ سے کیونکہ یہ ابیٹر ہے اور ابیٹر کی بھی وہی سزا ہے جو مین اکیوز کی سزا ہوتی ہے اس وجہ سے ملزم کی جو درخواست ہے ملزمان کی درخواست ان کو مسترد کیا جاتا ہے اور عدالت نے درخواست مسترد کر دی ہے ملزمان پہلے جوڈیش ایرمانٹ پر جیل میں ہیں جاتے ہیں زمانت لینے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کیس میں بھی مزید جو پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ہم آجاتے ہیں اپنے اہم جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے اور وہ ہے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے آنے کے بعد جو حالات ہیں وہ بڑے بہتر ہو گئے اور جو لاہور آئی کورٹ ہے وہاں پر حالات وہاں انقلاب اور تبدیلی نظر آنے لگے اب جو ایک بڑا اہم فیصلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے رانہ سناولہ کے ان لوگوں کے کیسز لگتے تھے یا ان کے جس بینچ کے پاس لگنے ہوتے تھے اور کیونکہ اوپر سے جو صابق جسٹس صاحب تھے ان کی طرف سے بھی ڈھیلی رسی تھی تو ان کے کیس فکس بھی ہو جاتے تھے لسٹ جو بنتی ہے کیسز کی اس میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو کیس ہیں وہ بھی جو پہلے نمبر پر کس کا کیس لگنا ہے دوسرے پر کس کا لگنا ہے فائل اوپر کس کی رکھنی ہے یہ حالت تھی کہ میں ڈپٹی اٹرنی جنرل صاحب کے آفس میں لاہور ان کے آفس میں بیٹھا تھا انہوں نے نواز شریف کی جو درخواست تھی نواز شریف نے جو برون امرو جانے کے لئے درخواست دائر کی تھی اس کی مصدقہ کاپیاں اپلائی کی تھی اٹرنی جنرل آفس ہے ان کے افیشل جو نمائندے ہیں وہ ریجسٹرار صاحب کا ریجسٹرار صاحب کے پاس گئے کہ بیس دن ہو گئے ہیں آپ ہمیں مصدقہ کاپیاں نہیں دے رہے تو وہ فائلیں دبا کے بیٹھے تھے میں نے کئی دفعہ نواز شریف اور شباہ شریف کے کیسز کی مصدقہ کاپیاں اپلائی کی فائل ملتی ہی نہیں ہے فائل گھوم ہو جاتی ہے فائل وہ ایسے چھپا کر بیٹھتے ہیں یہ جو سیول کورٹ میں جاتی عمرہ عراضی کیس ہے یہ تین لوگ ہیں اب یہ سیول عدالت ہے اور جو عدالتوں کے جو کیسز ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں اور وہ عدالتوں میں جب کیس فائل ہوتے ہیں کوئی بھی اس کو سٹیڈی کر سکتا ہے اس کی کاپی اپلائی کر سکتا ہے ایسا کہیں نہیں لکھا کہ صرف جو فریقین ہیں وہی کاپی اپلائی کر سکتے ہیں جاتی عمرہ عراضی کیس پر ایسے جو اس کو حفاظت کر کے بیٹھے ہیں جو عدالت کا عملہ ہے سیول جج کی عدالت کا عملہ جب ان کے پاس جائے اور ان سے بندہ کہے کہ یار فائل دکھا دیں آرڈر پڑھنا تو وہ کہتے ہیں جج صاحب نے منع کیا ہے جج صاحب کو صرف اسی کے فائل سے پیار ہے جج صاحب صرف جاتی عمرہ والوں کی وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ انتہائی دکھی کرتے ہیں انسان کو آپ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ان کا علاج کیا ہے اور یہ تھے برانچے میں جو مختلف اللہ بیٹھے ہوتے تھے سب ریجسٹار تھا جو برانچے ہیں وہاں مافیاس کے لوگ بیٹھے تھے وہ یا اقربہ پروری کی بنیاد پر یا کرپشن کی بنیاد پر یا وہ اپنی مرضی کرتے تھے اور صرف انہیں کو ریلیو دیتے تھے اب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے بڑا ایم فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مقدمے دائر ہوں گے وہ بھی میرٹ پر ہوں گے یہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے گا اس کا مقدمہ آپ اس کو آگے فکس کر دیں گے اور باقیوں کے کیس پینڈنگ پڑے رہیں گے یہاں یہ حالت ہے کہ کسی کا کیس فکس کروانا ہو تو کیس دو دو سال یہ فائلیں گم کروا دیتے ہیں سی ایم پر سی ایم آپ فائل کرتے رہیں فائل ہی نہیں ملتی اب چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے جو مقدمات کی دائری برانچ ارجنٹ سیل اور کیس فکسیشن برانچ میں کام کرنے والے سٹاف پر موبائل فون سننے پر پبندی لگا دی ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر پبندی آئیت کر دی ہے عوامی معاملات کو دیکھنے والی برانچز کے لیے سخت ہدایات چیف صاحب نے جاری کر دی ہیں چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ پبندیاں کرپشن اکربہ پروری اور غیر قانونی معاملات کو روکنے کے لیے آئیت کی گئی ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ اس واقعہ چیف جسٹس الہور آئی کورٹ کا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پبندیاں اس لیے لگائی ہیں کہ کرپشن اکربہ پروری اور غیر قانونی معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں اور یہ جو فکسیشن برانچ ہے جو ادا کیسس فکس کرتے ہیں اس میں جو تائینات سٹاف ہے اس کے موبیل فون انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اب ہر حال میں ان معاملات کو روکا جائے گا اور اب کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب کے اس عمل کے بعد اب ہر طرح کی کرپشن لاہور آئی کورٹ میں رک جائے گی اور یہ جو مافیا اپنی مرضی کرتے تھے ان کی جو مرضی کے دن ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اور انشاءاللہ اب صرف انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہ کام اگر آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو آج چیف جسٹس آپ نے کیا ہے کتنا اہم کام ہے اور کتنا بڑا مافیا کمام پر ہاتھ تھا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آج انقلاب آگیا ہے لاہور آئی کورٹ میں دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد